بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس خالہ میرا یوٹیوب فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں بڑی خبر آ گئی ہے جسس عمر اطا بندیال کا نیا حکم جاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی غیبی مدد آ گئی ہے نون لیگ برباد ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آج صدیق جان صاحب نے ایک ٹوٹ کیا اور اس ٹوٹ کے ذریعے انہوں نے خبر دیئے کہ کل بروز اتوار چھٹی کے دن سپریم کوٹا پاکستان کے حکم کے مطابق یا سپریم کوٹا پاکستان کی حکم کو ماننا ہے یا پھر نہیں اس حوالے سے نون لیگ نے ایک بڑا اجلاس طلب کر لیا ہے پی ڈی ایم نے ایک بڑا اجلاس طلب کر لیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان نے بھی حکومت کو بڑا جھٹکہ دے دیا ہے اور صدر پاکستان بھی اس وقت سپریم کوٹا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ بل جس کے اوپر پوری حکومت پوری جو ہے اپنا پی ڈی ایم کا ایک طرح سے ایک طرح سے یقین تھا ایک امید تھی کہ وہ جو بل آئے گا وہ بل پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد سپریم کوٹا پاکستان کے فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر نظر سانی ہو سکے گی اور اس فیصلے کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے زیرو کروایا جائے گا مگر ان کے تمام خواب تمام جو ہے امیدیں دم توڑ گئی ہیں ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں اور اس وقت جو ہے حکومتی ایوانوں میں حل چل ہے ہنگامہ ہنگامہ ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے صدر پاکستان جو انہوں نے ان کے پاس جو بل گیا تھا اس بل کے بعد جب انہوں نے وہ بل واپس کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کیا لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صدر پاکستان نے عدالتی اصلاحات بل دوہزار تئیس آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت نظر سانے کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بجوا دیا صدر مملکت نے کہا ہے کہ بادیوں نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں اس بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پرتال کرنے اور دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کرنا مناسب ہے اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ عائن سپریم کورڈ کو اپیل ایڈوائزری ریویو اور ابتدائی اختیار سماد سے نوازت آئے مجوزہ بل آرٹیکل ون ایٹی فور تین عدالت کے ابتدائی اختیار سماد سے متعلق ہے بل کا مقصد ابتدائی اختیار سماد استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرنا ہے صدر مملکن نے سوال اٹھایا کہ یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے مگر کیا اس مقصد کو عائن کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے جو صدر پاکستان نے رکھا ہے کہ کیا ایک قانون کے ذریعے عائن کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے کہ عائن کو رنڈا جا سکتا ہے کہ عائن کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ عائنی ترمیم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے جتنے بھی عائنی قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بلڈ کو جو ہے اپنا عائنی ترمیم کیے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک دو تائی اکسیڈٹ نہ ہو تب تک جو ہے سپریم کورڈ کے جو رول ہیں ان میں کوئی جو ہے اپنا تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو یہ صدر پاکستان نے یہ جو حکومتی اطاعت کا بلڈ تھا یہ ان کے موں پہ دے مارا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں کہ صدر پاکستان نے ایک ریفرنس تیار کر لیا ہے اور جب اگلی مرتبہ صدر پاکستان کے پاس یہ بلڈ جائے گا اور ساتھ ہی وہ ریفرنس سپریم کورڈا پاکستان کو بھیج دیں گے اور اس کے بعد سپریم کورڈا پاکستان یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ حکومتی اطاعت کا بلڈ درست ہے آئینی ہے قانونی ہے یا پھر یہ غیر قانونی ہے تو اس حوالے سے جتنے بھی جو قانون آئین کو سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈ جب سپریم کورڈا پاکستان میں آئے گا تو عدالت اس کو اڑا کر رکھ دے گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ دوسری خبر رکھنی ہے کہ جسس عمر اطاعت بندیال نے اگلے ہفتے کے لیے ایک بڑا حکم نماز جاری کر دیا ہے جو یہ شور آ رہا تھا جو یہ شور مچا رہے تھے کہ جی بینچ بنانا جو ہے سپریم کورڈا چیف جسس اطاعت پاکستان کا اختیار نہیں ہے چیف جسس اطاعت پاکستان اب کوئی بینچ بنا نہیں سکتے قاضی فائد عیسیٰ ہو جسس منصور علی شاہ ہو یا کوئی بھی ہو مگر اپنا جسس عمر اطاعت بندیال نے نیا حکم جاری کر دیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سا جج کس بیچ میں شامل ہے اور جو ہے چیف جسس اطاعت پاکستان کا نیا حکم کیا ہے اس سوالے سے میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ چیف جسس آپ پاکستان نے جو نو بینچ اگلے ہفتے کے لیے تیار کی ہیں اگلے ہفتے جو ہے نو بینچ جو ہے مختلف کیسے سماعت کریں گے جس کے اندر پہلے بینچ کے اندر جو ہے چیف جسس آپ پاکستان ہوں گے جسس یایا آفریدی ہوں گے جسس اطر من اللہ ہوں گے اس کے ساتھ سا جسس اجاز الحسن وہ بھی دوسری تیسری بینچ میں شامل اسی کے ساتھ جو دوسری بینچ ہے اس کے اندر جو ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں اور اس کے ساتھ باقی ججز بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسس منظور علی شاہ صاحب کا بھی بینچ لگائے اور باقی ججز صاحبان کا بھی بینچ لگائے تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ جو ہے اپنا ایک بڑا زبردست آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ سپریم کورڈا پاکستان جسس عمر عطا بندیال نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے اس میں بینچ نمبر ایک میں جسس عمر عطا بندیال جسس یایا آفردی جسس اتر من اللہ شامل ہیں اور بینچ نمبر ٹو میں جسس قاضی فائز عیسیٰ جسس محمد علی مذر ہیں بینچ نمبر تین میں جسس تارک مسعود جسس امین الدین خان شامل ہیں بینچ نمبر چار میں جسس اجاز الہسن جسس شاہد وحید پر جسس شاہد وحید شامل ہیں جسس اجاز الہسن جسس یایا آفردی اور جسس شاہد وحید یہ بینچ نمبر پانچ کا حصہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ بینچ نمبر چھے میں جسس منصور علی شاہ جسس عائشہ ملک شامل ہیں بینچ نمبر ساتھ میں جسس منیب اختر جسس محمد علی مذر شامل ہیں بینچ نمبر آٹھ میں جسس منیب اختر جسس مزائر علی نکوی جسس اتر من اللہ شامل ہیں جبکہ بینچ نمبر نو میں جسس جمال مندو خیل اور جسس حسن عزر رزوی شامل ہیں تو یہ سپریم کورٹا پاکستان کا اگلے ہفتے کا جو ایک پورا شیڈول آ چکا ہے اس کے ساتھ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جسس عمر عطا بندیال چیف جسس پاکستان اپنے بیانیوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی دباؤ میں نہیں آرہے وہ کسی دھمکی میں نہیں آرہے وہ کسی جو ہے اپنا اس میں نہیں آرہے کہ وہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح سے چڑھائی کی جاری ہے حکومتی حلقوں کے سے آپ دیکھیں کہ کل مریم اورنگزیب نے جس طرح وہ کانسلر تو نہیں بن سکتی وہ جو ہے اس کے پاس کوئی اپنا اس طرح سے استقاق نہیں ہے کوئی منڈٹ نہیں ہے مگر کل وہ کہہ رہی تھی کہ جی چیف جس طرح پاکستان جو ہے اپنا اپنا منصب چھوڑ دیں وہ استیفہ دے دیں مگر آج کے اس فیصلے سے یہی لگتا ہے کہ عمر اطاب بندیال لڑے گا اور وہ قانون آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا مگر تیسری خبر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے جو حکم جاری کیا تھا کہ دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو اکیس ارب جاری کرنے ہوں گے اب اس میں دو دن رہ گئے ہیں اب ان دو دنوں میں یا تو حکومت نے پیسے جاری کرنے ہوں گے یا پھر سیکٹری دفاع اور سیکٹری جو خزانہ ہے وہ توہین عدالت کے لیے تیار ہو جائیں تو اس حوالے سے جو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب ہیں صاحب گورنر بھی رہے ہیں میرے خیال میں نگران وزیرعالہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سپریم بیورو کے ریسی ہے جو بڑی بیورو کے ریسی ہے وہ کبھی بھی سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی وہ حکومت کے سیاسی جو یہ بیانیاں ہیں جو یہ ایک طرح سے سیاسی معاملات ہیں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ وہ سپریم کورٹہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ پیسے بھی جاری کریں گے تو اب دو دن رہ گئے اس دو دنوں میں جو حکومت کافی متارک ہو چکی ہے حکومت کسی نہ کسی طریقے سے چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک راستہ ڈونڈ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے سے بچا جائے سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے کو رونڈا جائے سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے کو ختم کیا جا سکے مگر ان کو کوئی راستہ نہیں ملنا ہے تو اس لیے یہ پی ڈی ایم کے ٹولے نے کل چھٹی کے دن کابینہ کا اجلاس سلب کیا ہے یہ تاریخ میں شاید کم ہوگا کہ اس طرح سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے کے بعد اس طرح سے اجلاس بلایا جائے اور اجلاس میں ابھی تک کوئی اس کا ایجنڈا تو نہیں جاری کیا گیا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس اجلاس کا مقصد سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوگا چیف جسسہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا اور تینوں ججس سائبان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا تو اب دیکھنا ہوگا کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا معاملات بنتے ہیں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے اور ٹائم کم ہے وقت کم ہے اور جو اپنا ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اس وقت کافی پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں کیا وہ اس حکومت کے ساتھ چلتے ہیں یا پھر سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو یہ شور مچا رہے تھے یا جیسے جسس اتر من اللہ کا ایک اختلافی نوٹ آیا تو اس کے بعد حکومت جو ہے کہہ رہی کہ جی یہ تو چار تین کا فیصلہ تھا مگر جتنے بھی آئینی کانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار تین کا فیصلہ نہیں پہلے یہ پانچ تین کا فیصلہ تھا اس کے بعد یہ تین کا فیصلہ ہے اور اس وقت جو فیل میں فیصلہ ہے تین کا فیصلہ ہے کوئی بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گا تو اس کے بعد جو بھی حالات بنتے ہیں جو بھی جو معاملات ہوں گے اس کے ذمہ دار وہی ہوں گے کیونکہ توہین عدالت کی کاروائی چلے گی اور اگر اس کے حوالے سے ریاستی ادارے بھی اس فیصلے کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کو بھی جو ہے کڑی سزائیں مل سکتی ہیں اور وہ بھی تیار ہو جائیں تو یہ وہ تمام در صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ